بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ پاکستان پینل کورٹ اٹھارہ سو ساٹھ کا چپٹر نمبر سمنٹین ہے اور اس کے اندر آج جو ہم وہ جو ٹاپک ڈسکس کرنا چاہیں گے وہ ہے کرمینل بریچ آف ٹرسٹ اور اس کی جو ریلیمنٹ سیکشنز ہیں سیکشن چار سو نو تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پیٹ پال جسٹس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور کام میں لگن پیدا ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے آپ کائنڈی اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے اور ان ٹائم ملتی رہ گی تو دوستو آتے ہیں ہم ٹاپک کی اوپر تو سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کی وہ ہے چار سو پانچ اب چار سو پانچ کے اندر انہوں نے کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کی جو ہے وہ ڈیفینیشن دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کیا ہوتا ہے آپ نے اکثر ایک لفظ سنا ہوگا کہ امانت کے اندر خیانت کرنا اب جو شخص امانت کے اندر خیانت کرتا ہے وہ خیانت یا مجرمانہ کا ملزم ہوتا ہے یا مجرم ہوتا ہے یا کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کا وہ ارتکاب کرتا ہے جو بلنا امانت کے اندر خیانت کرتا ہے اب جو شخص اب اس کے اندر جو دیفینیشن دی گئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب کوئی شخص جس چاہے وہ سرکاری میک میں کے اندر کام کرتا ہے یا وہ کسی گدام کا وہ ملازم ہے یا کسی گدام کے اوپر وہ سپروائزر ہے یا وہ کوئی ٹرک ہونر ہے یا کنٹینر ہونر ہے یا وہ مال برداری کا کوئی کام کرتا ہے چاہے وہ سرکاری میک میں کے لیے کام کرتا ہے یا چاہے وہ پرائیویٹ اس کے اندر وہ کام کرتا ہے پرائیویٹ کیپسٹی کے اندر کام کرتا ہے تو جب اس شخص کو سرکاری طور پر یا پرائیویٹ طور پر کوئی امانت اس کے سپرد کی جاتی ہے کہ آپ نے اس امانت کا یہ استعمال کرنا ہے یا آپ نے امانت کو فلان جگہ پر پہنچانا ہے یا اس امانت کو آپ نے اتنی عرصے تک اپنے پاس رکھنا ہے اور اس کے لئے اگر کوئی معایدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا یا اگر کوئی معایدہ جزوی طور پر یا کلی طور پر کوئی معایدہ ہوا بھی ہے تو بھی اگر نہیں ہوا تو بھی تو وہ شخص اگر اس امانت کے اندر وہ خیانت کرتا ہے یعنی اس مال کو وہ اپنے تصرف کے اندر وہ اپنے کرمنل تصرف کے اندر لیاتا ہے وہ اپنی ضرورت کے اندر اس کو استعمال کر دیتا ہے جو کہ غیر قانونی ہے اور جب وہ یا خود وہ اپنے اس کے اندر خیانت کرتا ہے اس مال کے اندر یا وہ اپنے کسی بندے کے ذریعے اس کی مال کے اندر خیانت کرتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس بندے نے کرمنل بریچ آپ ٹرسٹ کا ارتکاب کیا تو دوستو اس میں میں ایک دو مثالیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا اس میں یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ کسی سرکاری گودام کے اوپر وہ مقرر ہے جس کا وہ سپروائزر ہے اگر اس کے پاس سرکار کی طرف سے کوئی سامان یا کوئی گنم یا کوئی چاول یا کوئی چینی یا کوئی بھی کمیڈٹی ہے جو بھی گورنمنٹ جو ہے اس گودام کے اندر رکھتی ہے اور وہ شخص اس گودام کے وہ جو محال ہے جو اس کے پاس امانتان رکھا گیا ہے اس کو درمیان میں سے کچھ حصہ یا سارا یا جو بھی اس کو نکال کے فروخت کر دیتا ہے اور اپنے تصرف کے اندر رہاتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس شخص نے کرمینل بریچ اپ کرسٹ کیا اب ایک شخص ہے وہ ٹرک ڈرائیور ہے اور وہ ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہے اگر اس کے پاس کوئی مال اڈے میں اس کو بھپ کروایا جاتا ہے کسی دوسرے شہر کے لئے اور راستے میں وہ شخص وہ مال کو بیج دیتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس نے کرمینل بریچ اپ کرسٹ کی یا اس نے خیانت کے مجرمانہ کی یا اس نے امانت کے اندر خیانت کی اور اسی طرح جب کسی سرکاری افسر کو جو ریاست کی طرف سے اس کو کسی میک میں کے اندر تائینات کیا گیا ہے اور وہ میکمہ لوگوں سے وہ ٹیکس جرنیٹ کرتا ہے یا ریونیو جرنیٹ کرتا ہے یا ان سے کوئی وہ سرکار کی وہ رقم اصول کرتا ہے اور وہ جو بندہ ہے جو سرکاری افسر ہے جو پابلک سرونٹ ہے وہ اس بات کا پابن ہے اپنی نوپری کے ذریعے کہ وہ جو سرکاری رقم اس کے پاس جمع ہوتی ہے جو لوگ اس کے پاس جمع کرواتی ہیں کہ وہ کسی بینک کے اندر یا گورنمنٹ کے ٹریڈری کے اندر یا جو افیشل ایکس چیکر ہوتا ہے ایکس چیکر ہوتا ہے اس کے اندر جمع کروانا اس کی ریسپانسیبیلیٹی ہے لیکن وہ وہ رقم کے اندر وہ خرد برد کرتا ہے اس کے اندر وہ کوئی اپنے ذاتی اس کے لئے استعمال کر لیتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ شخص جو ہے اس نے کریمنل بریچ آف ٹرسٹ کا ارتکاب کیا اب اس کے بعد دوستو آ جاتی ہے سیکشن چار سو چھے اب سیکشن چار سو چھے کیا کہتی ہے سیکشن چار سو چھے ہے کہ پنشمنٹ آف کریمنل بریچ آف ٹرسٹ اب جو شخص اس کا مجرم ثابت ہو جاتا ہے کریمنل بریچ آف ٹرسٹ کا اور عدالت کے اندر اس کے خلاف کیس ثابت ہو جاتا ہے پروف ہو جاتا ہے پرسکیوشن ثابت کر دیتی ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کو تین سال کے لئے امپریزمنٹ ایوارڈ کر سکتی ہے ساتھ میں جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں اس کو سزائیں اٹھ پیٹ سیم ٹائم دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو سات اب سیکشن چار سو سات کہتی ہے کریمنل بریچ آف ٹرسٹ بائی کیریئر ایٹسٹر اب اس میں یہ ہے کہ جو بندہ جو کیریئنگ کا کام کرتا ہے وہ ایک جگہ ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہے وہ چاہے وہ خوشکی کے اوپر کام کرتا ہے چاہے وہ سمندروں کے اوپر کام کرتا ہے جو بھی ہے چاہے وہ بیری جہاز اس کا اپنا ہے یا وہ اس کا وہ ٹرک اپنا ہے یا اس کا وہ وہی کنٹینر ہے کوئی اپنا یا اس طرح کا کوئی بندہ ہے اور وہ جو ہے ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہے وہ لوگوں کا مال ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا ہے ایک شہر سے دوسری شہر کے اندر لے کر جاتا ہے یا ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ یا ایک سیپورٹ سے دوسری سیپورٹ کے اوپر لے کر جاتا ہے اور جو مال اس کی ہینڈ آور کیا گیا ہے وہ اس کے پاس امانت ہوتا ہے اگر وہ بندہ جو ڈرائیور ہے یا جو جہاز کا کپتان ہے یا ٹرک کا جو کنٹینر کا جو لوڈر ہے یا جو بھی ہے اس کو کیری کرنے والا اگر اس مال کے اندر وہ خیانت کرتا ہے اس کے اندر وہ اپنے تصرف کے اندر لے کر آتا ہے اپنے غیر قانونی تصرف اندر لے آتا ہے تو جب وہ اس کے خلاف کیس ثابت ہو جاتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے فجار درہ ہو جاتی ہے تو اس شخص کو جو سزا دی جائے گی وہ سات سال تک ہو سکتی ہے اور سات میں اس کو جرمانہ بھی ہوگا اور وہ مال جو اس نے وہ لوٹا ہوگا وہ بھی اس کو وافس کرنا پڑے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 408 اس میں یہ کہا گیا ہے 408 میں اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص کسی سرکاری گدام کے اندر وہ محرر ہے یا اس کے اندر وہ پبلک سرونٹ ہے یا اس کی سربراہی کے اندر یا اس کی ریسپانسبلیٹی کے اندر کوئی سرکاری گدام ہے افیشل گدام ہے یا وہ شخص جو ہے اندر اس کے اندر ملازم ہے یا وہ لوڈر ہے لوڈنگ آن لوڈنگ کا کام کرتا ہے یا وہ جو منشی ہے یا جو بھی ہے اگر اس کے پاس ریاست کی طرف سے یا اس کے پاس پرائیویٹ طرف سے اگر کوئی سامان جو ہے بطور امانت رکھا جاتا ہے یا اس کی کسٹڈی کے اندر رکھتا جاتا ہے اور اس مال کا قبضہ اس کو بطور امانت اس کے سپرد کیا جاتا ہے اگر وہ شخص جو ہے اس سامان کے اندر وہ خیانت کرتا ہے اس کو اپنے تصرف کے اندر لے آتا ہے یا اس میں سے کچھ حصہ یا جزوی یا جتنا بھی وہ اس کو اندر سے فروح کر دیتا ہے تو اگر اس کے خلاف کیس ثابت ہوتا ہے فیار درہ جاتی ہے پرسکیوشن کیس عدالت کے اندر ثابت کر دیتی ہے تو اس افینڈر کے عدالت جو ہے وہ سات سال کے لیے امپریزنمنٹ ایوارڈ کر سکتی ہے اور سات میں اس کو فائن بھی ہو سکتا ہے یا دونے سزائیں اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن چار سو نو سوری سیکشن چار سو نو کہتی ہے کریمنل بریچ آف ٹراسٹ بائی پابلک سرمنٹ اور بائی بینکر اور بائی مرچینڈ اور ایجنڈ اب اس کے اندر سیکشن چار سو نو کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی مال امانتاً کسی سرکاری ملازم کے پاس رکھا جاتا ہے اس کا قبضہ اس کی حوالے کیا جاتا ہے بطور امانت یا کسی بینک کے اندر کوئی رکم جو لوگ اپنی آ کر امانتاً ان کے پاس رکھتے ہیں یا کسی تاجر کے پاس کوئی جو ہول سیلڈ ڈیلر ہے وہ اگر کوئی مال اپنا اس کے پاس رکھتا ہے یا جو منڈیز کے اندر وہ جو بڑے اڑتی بیٹھے ہوتی ہیں ان کے پاس جو وہ لوگ جو آتی ہیں وہ اپنا راو مٹیریل یا وہ جو اپنی پروڈکٹ ہیں ان کے پاس رکھتے ہیں یا ان کے جو ایجنٹ ہیں ان کے پاس اگر رکھتے ہیں اگر وہ اس مال کے اندر جو ان کے پاس بطور امانتاً اس کا قبضہ ان کے حوالے کیا گیا ہے اس کے اندر وہ خیانت کرتے ہیں یا اس کو وہ بیچ کر کھا جاتے ہیں یا اس کے اندر وہ خردور کرتے ہیں یا وہ اس کو غائب کر دیتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں جس سے اصل مالوں کو نقصان ہوتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ جو لوگ ہیں یا سرکاری ملازم نے یا جو افینڈر نے یا بینکار نے یا تاجر نے یا جو اس کا آجینٹ ہے انہوں نے یہ اپنا کریمنل بریچ آف ٹرسٹ کا ارتکاب کیا اور یہ جو لوگ ہیں جب ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی یا یہ پکڑے جائیں گے اور عدالت کے اندر پرسیکوشن ان کے خلاف اگر کیس ثابت کر دیتی ہے تو پھر ان لوگوں کو عدالت جو ہے وہ کم اس کم دس سال کے لیے ایمپریزنمنٹ ایوارڈ کرے گی اور ساتھ میں ان کو وہ فائن بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ میں ان کو وہ جو انہوں نے وہ پراپرٹی گراب کی ہوگی امانت کے اندر خیانت کی ہوگی وہ بھی ان کو واپس کرنا پڑے گے تو دوستوں میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹراپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو لائک کریں اگر آپ کو ایک پیسٹن ہے کوئی کیری ہے تو اگر آپ مجھے کمینٹس کرنا چاہتے ہیں آپ کمینٹس کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک اجازتیں اللہ حافظ